سلاة التراویح نماز تراویح کے مسائل نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تحجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں قیام اللیل یا تحجد یا تراویح نماز تراویح یا تحجد کی مسنون رکتیں آٹھ ہیں لیکن غیر مسنون رکتوں کی کوئی حد نہیں جو جتری چاہے پڑے اس لئے جھگڑے کی ضرورت نہیں نبی سلم آتا ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشة رضی اللہ عنہ کیف کانت صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علا احد عاشرت رکعتن حضرت ابو سلم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عاشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی حضرت عاشہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراوی یا غیر رمضان کی رات کی نماز گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ پڑتے تھے چار رکعتیں پڑتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں یعنی ہر ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پھر چار رکعتیں پڑتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر تین رکعت وطر ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اصل چیز خشو خضو ہے اور توالت ہے آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے نماز تراوی کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے نماز تراوی دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے وطر کی ایک رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے انائشت رضی اللہ عنہ قالت حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان گیارہ رکعت نماز ادا فرماتے ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکعت سے وطر بناتے یعنی وطر کی دو رکعتیں ہلکی ہوتی تھی ان پر سلام پھیر کے پھر کھڑے ہوکے ایک اور پڑھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف تین دن نماز تراوی باجمات پڑھائی صرف تین دن نماز تراوی باجمات پڑھائی خواتین نماز تراوی مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں انا بزر قال سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يسل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث اللیل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر اللیل فقلنا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا بقية لیلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلت ثم لم يسل بنا حتى بقية ثلاث من الشهر خسل بنا في الثالثة ودعا اہله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له ومل فلاح قال السحور دواہ الترمذی حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویہ کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے سات دن باقی رہ گئے تیسویں رات کی ایک تہائی گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویہ پڑھائی کب پڑھائی؟ ایک تہائی رات گزرنے پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیسویں شب کو نماز تراویہ نہیں پڑھائی پچیسویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراوی پڑھائی اب یہ دوسرا وقت ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراوی باجمات ادا کی اس کے لئے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراوی نہیں پڑھائی حتیٰ کہ تین روز باقی رہ گئے یعنی ستائیسویں کو چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ ستائیسویں شب تراوی پڑھائی جس میں اپنے اہل و ایال کو بھی شامل کیا اہل و ایال سے مراد ازواج وغیرہ یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے ابو ذر نے جواب دیا سہری یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کہ یوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے طویل قیام کر آیا اس سے ترمزی نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سغولت کے لیے ہے کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر قوانا مشکل ہے ایک تین یا پانچ بطر پڑھنا بھی مسنون ہے نبی ایوبن الانساری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر حق على كل مسلم فمن احب أن يوتر بخمس فليفعل ومن احب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن احب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے جو پسند کرے وہ پانچ پڑھے جو پسند کرے وہ تین پڑھے جو پسند کرے وہ ایک پڑھے اسے ابو داود نسائیر ابن ماجہ نے روایت کیا ایک تشہد اور ایک سلام سے تین وطر پڑھنا مسنون ہے یعنی دو طریقے ہیں وطر پڑھنے کے ایک تو یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کہ پھر ایک رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیر اور دوسرا کیا ہے تین رکعتیں ایک ہی سٹریچ میں بغیر سلام پھیر پہلی رکعت میں سورة العالی دوسری میں کافرون اور تیسرے میں سورة اخلاص پڑھنا مسنون ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تین رکعتوں میں سے پہلی میں سورة العالی دوسری میں کافرون تیسری میں سورة اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے اسے نسائنی روایت کی یعنی دونوں طرح آپ سے پڑھنا ثابت ہے نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے تین وطر ادا کرنا درست نہیں نبی حریرہ تعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توترو بسلاسن اوترو بخمسن او بسبین ولا تشبہو بسلاة المغربی رواہ الدار قتنیو صحیحن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین وطر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو کیونکہ مغرب کی نماز میں دو پڑھ کے اور پھر اٹھ کے پڑھتے بلکہ پانچ یا سات پڑھو تین وطر نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے پڑھ کر وطروں کی نماز مغرب سے مشابق نہ کرو اسے دارکتنی نے روایت کیا ہے وطروں میں دعا قنوط رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے سوئلہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوط فقال قنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد الرکوع وفی روایت قبل الرکوع وبعدہ رواہ ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوط پڑھی ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے اسے ابن ماجہ نہیں روایت کیا دعا قنوط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطر میں پڑھنے کے لئے سکھائی وہ درجزیل ہے ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہ ماں قالا علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولغن فی القنوط الوطری اللہم مہدنی فی من حدیت وعافنی فی من عفیت حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطروں میں پڑھنے کے لئے یہ دعا قنوط سکھائی الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل فرما مجھے آفیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے آفیت عطا فرمائی مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے اپنا دوست بنایا جو نعمتیں تُو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تُو نے فیصلہ کیا ہے بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تُو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا جسے تُو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی باورکت اور بلند و بالہ ہے دوسری مسنون دعا قنوط یہ ہے ان امر انہو خنط فقال اللہم انہا نستعینوک ونستغفروک ونسری علیک الخیر کلوہو ونشکروک ولا نکفروک ونخلع ونترک منیفجروک اللہم ایاک نعبد ولك نسلی ونسجد وعلیک نسع ونحفدو نرجو رحمتک ونخش عذابک انعذابک بالکفار ملحق رواہ التحاوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا قنوط پڑھا کرتے تھے یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جدہ جہد کرتے ہیں ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا تین راز سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے بعض لوگ شبینہ کے نام سے پوری رات میں ایک ہی دفعہ بورا قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ درست نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یفقہ من قرآن فی اقل من سلاسن رواہ ابو داود حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا اسے ابو داود نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور زلدی ختم کرنے سے منع کیا گیا ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہاں قالت حضرت عیشہ رضی اللہ عنہاں فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک سارا قرآن مجید ختم کیا ہو یعنی ایک رات میں پڑھ کے اسے ابن ماجہاں نے روایت کیا ہے سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے یہ نماز کی رکت کے علاوہ سجدہ ہے تو اس میں یہ دعا پڑھتے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہاں فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں اے کیا اللہ کی شان ہے نا پوری ون سکن ہے ون پیس ہے اور اس کے اندر کٹ لگائے این مناسب جگہوں پر مناسب سائز کے یعنی کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے بہت جڑی ہوئی ہے بہت کھلی ہیں کہیں سے کہیں اوپر نیچے اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے تو جس رب نہیں کیونکہ جب بچے کی گروہت ہوتی ہے تو اس وقت یہ سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے ایک لو تھڑا ہوتا ہے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پورے پیسجز بناتا ہے اندر اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں اگر ایک بھی اس میں چھوٹی سی چیز بند ہوتا ہے انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے حتی کہ مجھے ایک بچے کو دیکھنے کے تفاق ہوتے ہیں جس کے آنسوں کا یہ جو سراخ ہے وہ بند تھا اور یعنی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسیب وارٹر آنے لگتا ہے تو ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی کہ اگر سراخ بڑے ہو جائیں تو مشکل اور اگر بند ہو تو مشکل تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان میں کھٹ لگاتا ہے اور شک کرتا ہے یہ جس نے کیا اس سر کو پھر اسی کے آگے چھکنا چاہیے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے قانت عائشة رضی اللہ عنہ یا امہا عبدہا ذکوان من المصحف رواہ البخاری عزت عائشة رضی اللہ عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے نہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں حفظ کرنے میں حفظ کریں لیکن possible نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز میں انسان پڑھ ہی نہیں سکتا تو یہ چیز کیونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو راد نہیں کیا اس کا انکار نہیں کیا منع نہیں کیا ناپسند نہیں کیا تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے تکلیف یا تکاوت محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے ان اناس ان قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسل احدکم نشاطہو فا اذا فتر فلیقعود متفق علی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا آپ نے دیکھو آگا کہ شروع کے ایک دو دن مشکل ہوتے ہیں پھر مزا آنے لگتا ہے حضرت عشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حمد کے مطابق عبادت کرو اللہ تعالیٰ عجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا فرض نمازیں بھی چھوڑ دی نمزان کے بعد عن عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تكن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل متفقن علی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ موسیقی موسیقی موسیقی